بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات السلام علیکم ناظرین ایک بہت بڑا ٹاپک ہے وین ٹربائن کا یعنی پاور جنریشن کا پاور جنریشن کے اوپر جو ہے الحمدللہ جو ہم مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں بہت بڑا وہ یہ ہے کہ آج ای وی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ای وی ٹیکنالوجی ڈیویلپ ہویا آپ ایک دیکھیں بیٹری کے ساتھ اتنی مائلج کرتے ہیں یہ پہلے پاسیبل نہیں تھا یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی جھولٹا نے بھی اچھیو کی ہے یہ کیسے جو ہے پاور جنریشن میں جا سکتی ہے آپ کے جو ہے وین ٹربائن کے ذریعے سولر کے ذریعے اور جو ڈیفرنٹ موڈ ہیں جیسے وارٹر ہے اسے کیسے ہم پاور جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم مل کے ڈینی کے ساتھ بہت بڑا پروجیٹ لانچ کر رہے ہیں چونکہ ہماری اس کے اندر جو ڈیویمنٹ ہوئی ہے ای وی کے اندر بہت زیادہ ہوئی ہے ہم بات کرتے ہیں آج سمان بھائی سے کہ کراچی کے اندر کیا اپرچونٹیز ہیں خاص کر جو ورٹیکل بیلڈنگز ہیں ان کی اتنی ہائٹ تھی اس میٹر کے اوپر اگر وینڈ کا پریشر بن جاتا ہے تو اسے کیا جو ہے آپ اچیف کر سکتے ہیں جی سمان بھائی کیا لیں جی اللہ کا شکر آپ کیا سکتے ہیں اگر ہم شہر سے باہر نکلیں تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم الیکٹرسٹی کو پروڈیوز کر سکیں گرین انرڈی کو پروڈیوز کر سکیں ہمارے پاس اگر پانی ہے تو ہم پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس مطلب ڈریائی نہری نظام ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم گاؤں دہا تو میں اگر بڑی لینڈ ہے ہمارے پاس ہم سولر سے کر سکتے ہیں لیکن شہروں میں کیسے ہو گئی ہے جہاں ورٹیکل کنسٹرکشن ہوگی ورٹیکل کنسٹرکشن میں تو آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ ہزار گرز دو ہزار گرز اس سے زیادہ بڑی بیلڈنگ تو کوئی نہیں ہے اب اس کے اوپر رہتے ہوئے اس ورٹیکل بیلڈنگ میں کنزمشن کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں there is no choice but جرمنی نے اس پہ بہت کام کیا چائنہ نے ابھی ریسنٹلی اس پہ بہت سارا کام کرنا شروع کیا کہ ورٹیکل کنسٹرکشن پر جب یہ ریسرچ ہوئی کہ ائر ونٹ پریشر زمین پر کتنا ہوتا ہے اور 30 میٹر اور 50 میٹر اور 70 میٹر کے بعد اس کا ونٹ پریشر کتنا بڑھ جاتا ہے جب اس پر ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ ہائٹ پر جتنا اوپر جا رہے ہیں ونٹ پریشر بڑھ جاتا ہے اب وہ ونٹ پریشر کو ہم ونٹ ٹربائن کے ذریعے یوٹلائز کر سکتے ہیں کہ ورٹیکل بلڈنگز کے اوپر کیونکہ جیسے ہمارے سب کی نالج میں ہے کہ گورنٹ آف پاکستان نے اپنے لاؤ میں یہ بنا دیا ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن اپنے یوزیبیلیٹی کا 5% وہ خود پریڈیوز کرے اور اس کی بنیاد پر آج آپ کے نقشے آپ کی فیزیبلیٹیز جو ہیں وہ اپروو ہوں گی اب سوال آتا ہے کہ کیا وہاں سولر لگا کے ہی پروڈیوز کیا جا سکتا ہے تو نو نوٹ اٹ آل کیونکہ جگہ آپ کے بعد بہت لیمیٹڈ ہے اور آپ کو بہت ساری یوٹلیٹی اوپر بھی دینی ہے تو فور دیٹ وات یو کن ڈو اس کے آپ ونٹ ٹربائن کی طرف جائیں اب اگر ہم ونٹ ٹربائن کی طرف جاتے ہیں تو وی اونلی ہیف چوئیز پاکستانی ہونے کے ناتے سے ہمارے پاس صرف ایک ہی چوئیز بنتی ہے کہ ہم ہم چائنا کی طرف دیکھیں ہم جرمنی کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیا بنایا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس یہ ایبیلیٹی موجود ہے کہ ہم 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 اس کو ریسرچ کر کے ہم جوائنٹ ریسرچ کر کے اس ریسرچ کے ذریعے وہ یونٹس ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں اور وی آ ورکنگ فور دوس جو ہم ڈسکس کر رہے تھے جی 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 ویری گوڑ جی زبردست ہے عثمان کیا سمجھتے ہیں آپ جو ہے جو آپ لوگوں نے موٹر بنائی ہے اور یہ میڈین پاکستان اتنا بڑا ریبولوشن ہے ایک تو جو ڈکٹر شائک بھی آپ کو پتہ ہے لازٹ ٹائم وین ٹربائن پر کام کر رہے تھے ان کو بھی پیچ کریں گے اور یہ جو اتنی بڑی موٹر ہے یہی وین ٹربائن میں جب آئے گی تو کتنا بڑا ریبولوشن ہوگا ایک طرف جو ہے وہ ای وی میں لگے گی دوسری طرف جناب پاور جنیشن میں لگے گی مزید کی بات ہے دونوں چیزیں ایک کے ساتھ ہو رہی ہیں کیونکہ پرمنٹ میکنٹ آپ یوز کر رہے ہیں لازٹ ٹیم ڈاٹ سام کو بڑا مسئلہ آ رہا تھا بنانے میں تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو ہے اس حوالے سے جی یہ جو امرجنگ ٹکنالوجیز ہوتی ہیں اس کی سب سے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ فاسٹ ہونی چاہیے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہونی چاہیے مائلز زیادہ ہونی چاہیے ہم نے بیٹری پہ ایک سال ورکنگ کی جب سال کی ورکنگ میں پہنچے تو ہم سپر کپیسٹر کی ہم نے بنانا شروع کی تو پتہ لگا اس کا تو بہت بڑا یوزیج انرڈی سیکٹر میں ہے تو ہم نے ایک انرڈی کی سسٹر کنسرن بنا لی سیم وی میں جو موٹر ٹکنالوجی پہ ہم نے کام کیا ایوی کے لیے اب وہ ونٹر مائنز کے لیے وہ وہاں پہ یوٹلائز ہو سکتی ہیں وہی سپر کپیسٹر جو ہے وہ ہماری بیٹری کے طور پر سٹوریج کے لیے ہو سکتا ہے اور ہم ایزیلی ورٹیکل بیلڈنگز کے لیے پانچ پرسنٹ کی کپیسٹی میڈ ان پاکستان بنا سکتے ہیں دینی کے ساتھ ملکے انشاءاللہ یہ بڑا پروجیکٹ جو ہے ہم کراچی میں لانچ کرنے جا رہے ہیں لوگ جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ کوئی وینڈر کوئی سپورٹ انڈسٹری میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو رابطہ کیجئے سلمان بھائی کراچی میں موجود ہوں گے اور مجھے پتا ہے ان کا جو موبائل ہے وہ چوبیس گھنٹے بجے گا بہت بڑی چینج ہے خاص کر پاور جیریشن میں جو ہم آج شارٹ فال میں بھی ہیں لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم نے ڈویلپ کر لیا ای وی کے لیے یہی ٹیکنالوجی سیم جو ہے اچھا یار آپ بھی کام کر لو اس حوالے سے اگر یہ کام صحیح کر لیتے ہو اور بڑی جگہوں پہ یوز ہوتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار اسے کچھ فیدہ نہیں ہے کیا بنے گا کتنا کمائیں گے صحیح کیا ہوا سکسیسفل ایک کام جو ہے آپ کو کئی جگہوں پہ فائدہ دیتا ہے لیکن صحیح کر لیں ہم نے اگر سکسیسفل یہ موٹر میں رہی ہے آج یہی موٹر جو ہے کئی کلو وارٹ میں اور میگا وارٹ میں بنا کے ہم جو ہے یہ وینٹر بائن بنا سکتے ہیں اور جیسے سلمان بھائی نے کہا چینہ جرمنی یورو ویسٹ کو کتنا لیتے رہو گے کب تک کرتے رہو گے آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مل کے کرنا ہے تو ہم آجے سارے رہیے گا انشاءاللہ ہم آپ کو وینٹر بائن کے اوپر ڈیفرنٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم مل کے کیسے بڑے بڑے پروجر لانچ کر سکتے ہیں پاکستان کو کرسیس نکالنا ہے ہمارے سارے رہیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات